تلبینہ دل کے تمام مسائل کا مکمل علاج ہے تلبینہ جگر کے امراض کے لئے دل کے امراض کے لئے گھٹنوں کے امراض کے لئے میدہ کے امراض کے لئے ہر مرس کے لئے شفاہ ہے بیماری سے پہلے بیماری کے دوران اور بیماری کے بعد کا علاج ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو تلبینہ کی ہنڈیا اس وقت تک چڑی رہتی جب تک کہ یا تو وہ ٹھیک ہو جاتا یا وہ فوت ہو جاتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گرم گرم دلیا تلبینہ مریض کو کھلانا بہت ہی مفید ہے اور مریض کو ہمیشہ خالی پیٹ تلبینہ کھلانا چاہیے اب تلبینہ ہے کیا تلبینہ اللہ تعالی کی دیوی نعمتوں میں جو جو کو موٹا موٹا کود لیں اور اس میں چار اسہ پانی آپ ڈال لیجئے پھر اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیے جب پانی تیسرا عصہ رہ جائے تو پھر اس میں دودھ ڈال لیجئے پھر آخر میں جو ہے آپ شہد ڈال لیجئے اگر شہد اویلبل نہ ہو تو پھر خجور جو ہے خجور کو بری کٹ کر وہ آپ ڈال لیجئے حصہ ضرورت تلبینہ آپ کا تیار ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل خانہ میں جب کوئی بیمار ہوتا تو حکم ہوتا کہ جو کا دلیہ تلبینہ تیار کیا جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ یہ بیمار کے دل سے گم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں دور کر دیتا ہے جیسے کہ تم میسے کو اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے گلازت اتار دیتا ہے ایک اور جگہ حدیث نوی تلبینہ کے حوالے سے حضرت عائشہ سے روایت منقول ہے حضرت عائشہ بیمار کے لئے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی اور کہا کرتی تھی اگرچہ بیمار اس کو ناپسند کرتا ہے لیکن اس کے لئے ازد مفید ہے پریشانی تھکن اور کمزوری کے لئے بھی تلبینہ کا ارشاد ملتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں انہا کانت ازا مات المیتو من اہلیہ فاجتما لذالکن نسائی سمہ یفرقنا اللہ اہلوہ وخاصتہ امرت ببرمت من تلبینہ فاتو بخط سمہ وعدہ سریدن فسبت تلبینہ علیہ سمہ کالہ کلنا منہ فانی سمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اس کا مفہوم یہ ہے جب حضرت عائشہ کے گھرانے میں کوئی وفات ہوتی تو دن بھر افسوس کرنے والی عورتیں آتی رہتی جب بہر کے لوگ چلے جاتے اور گھر افراد اور خاص خاص مہمان رہ جاتے تو وہ تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی پھر سرید تیار گیا جاتا پھر سرید کی ہنڈیا کے اوپر تلبینہ ڈال کر دیتی اور کہا کرتی تھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآل 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 سنہ ہے کہ دل کے جملہ امراض کا علاج ہے اور دل سے غم کو اتار دیتا ہے ایک اور جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علی وآل 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 ہے یہ تمہارے پیٹوں سے غلازت کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دو کر اس سے غلازت دور کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآل 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 سب سے زیادہ پسند تھا اور اس کے بعد سرید تلوینا میں جو کا فیدہ بھی موجود ہے شہد کا فیدہ بھی موجود ہے دودھ کا فیدہ بھی موجود ہے اور اللہ کی نعمت پانی کا فیدہ بھی موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ میں ایک بال فرماتے ہیں کہ جہاں میں نان شعیر پر مدار قوت حیدری سبحان موسیقی